صرف سات دن اگر آپ نے اس کریم کو اپنے چہرے کے اوپر لگا لیا تو یقین مانیے آپ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی سکن کے اندر ویزیول چینج دیکھو گے اگر آپ کے چہرے کے اوپر پری میچور ایجنگ دکھنے لگ گئی ہے یعنی ابھی آپ کی ایج کم ہے لیکن آپ کے چہرے کی سکن کو دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ 40 سے اب اب ہو تو آپ کے ایجنگ کے سائنس ریموو ہونے لگ جائیں گے اور اگر آپ نے 50 کروز کر لیا ہے تو بھی آپ اس کریم کو جرور لگائیے آپ کے چہرے کے اوپر اس سامنے جتنی رنکلز اور فائننس آ چکی ہیں یہ وہیں رک جائیں گے کم سے کم 5 سے 6 سال آگے نہیں بڑھیں گی آپ کی سکن کو دیکھ کر کوئی بھی بتا نہیں پائے گا کہ آپ کی ایج کتنی ہے اتنے امیزنگ ریزرٹ ہیں اور اس کے ساتھ یہ چہرے کے داگ دبوں کو لائٹ کرے گی سکن کو برائٹن اپ کرے گی آپ کی سکن ایسے چمکے گی جیسے کوئی شیشہ ہوتا ہے اتنی خوبصورت ہو جائے گی آپ کی سکن میری پیاری فیملی کو میری طرف سے پیار بھری نمستے اور کیا حال چال آپ سب کے آئی ہوپ آپ سب لوگ خوش ہوں گے آپ سبی کا آپ کے اپنے چینل بیوٹی وید نیچر بار سنیتا سینی میں بہت بہت سواگت ہے تو اس خوبصورتی کریم کو تیار کرنے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے سب سے پہلے ہمیں چاہیے پکے ہوئے چاول ایک چمچ کے قریب یہ تھوڑا بڑا چمچ ہے آپ نے جتنی قوانٹیٹی میں کریم بنانی ہے آپ اس حساب سے یہاں پر پکے ہوئے چاول لے لیجئے چاول کوریا کے لوگوں کی بیوٹی فل گلاس سکن کا سیکرٹ ہے وہ اپنے زیادہ تر بیوٹی پروڈیکٹس میں چاول کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ چاول اوپن پورٹس کو مینیمائز کرتے ہیں سکن کو وائٹ کرتے ہیں سکن کو اپ لیفٹ رکھتے ہیں یعنی چہرے کے اوپر رینکلز اور فائنلیس جلدی سے نہ آئیں اس کے اوپر بھی ورک کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اب میں اس میں ایڈ کروں گی ایک چمچ گلیسرین گلیسرین بھی ہماری سکن کے اوپر انٹی ایجنگ کا کام کرتی ہے کیونکہ یہ ہماری سکن کی اوپری لیئر پر نہیں رہتی یہ ہماری سکن کے جو روم چھدر ہے ان کے جریئے بلکل سکن کے اندر تک چلی جاتی ہے سکن کی جو سب سے نیچلی پرت ہے وہاں سے ہماری سکن کو موسٹرائز کرتی آتی ہے جس سے ہمارے چہرے کے اوپر نہ تو جلدی سے رینکلز آتی ہیں نہ ہی فائنلیس دکھائی دیتی ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ سکن کو سوپر سوفٹ پلمپی بنا دیتی ہے جیسے بچوں کی سکن ہوتی ہے ایسی سکن کر دیتی ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی دودھ دودھ آپ نے اس میں اتنا ایڈ کرنا جس سے آپ کی یہ اچھی تھک پیسٹ بن کر تیار ہو جائے آپ یہاں پر کچھا دودھ بھی لے سکتے ہو اوبلا ہوا دودھ بھی لے سکتے ہو آپ جس کے لئے بھی کمفرٹیبل ہو آوو والا دودھ لے لیجئے اور اس کو اچھے طریقے سے گرائنڈ کر لیجئے اس کی باریک پیسٹ تیار کر لینی ہے دیکھئے میں نے اس کو گرائنڈ کر لیا ہے اب میں اس کو چھانوں گی تاکہ اس میں کسی طریقے کا کوئی بھی پیسٹ بن کر تیار ہو جائے اس لیے ہم اس کو پہلے چھان لیں گے آپ اس کو میری طرح اچھنی سے بھی چھان سکتے ہو یا کسی کپڑے کی ہیلپ سے بھی اس کو چھان سکتے ہو دیکھئے کتنی پیاری پیسٹ بن کر تیار ہوئی ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی ایک چمچ ناریل کا تیل فرنس بھر کر ایک چمچ ناریل کا تیل لیجئے گا کیونکہ یہ جو چاولہ یہ ہمارے سکن کو ہلکا سا ڈرائے کرتے ہیں بٹ جن لوگوں کی سکن آئیلی ہے وہ آدھا چمچ جی ناریل کا تیل لیجئے ڈرائے سکن والے ایک چمچ لیجئے ٹھیک ہے جی اور نورمال سکن والے بھی ایک ہی چمچ لیجئے ناریل کا تیل بھی انٹی ایجنگ سے بھرپور ہوتا ہے چیر کے داگ دھبوں کو لائٹ کر کے سکن کو نریش بھی کرتا ہے سکن کو مکھن جاسی مولائیم بھی بناتا ہے ٹھیک ہے جی اب میں اس میں ایڈ کروں گی ایک ہی چمچ کمکمادی تیل پہلے میں نے کمکمادی تیل ڈالا تھا لیکن ویڈیو آن کرنا بھول گئی اب میں اس میں اور کمکمادی آئل ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس کمکمادی آئل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ یہاں پر دو کیپسول ویٹامین ای آئل کے لے سکتے ہو لیکن جو لوگ اس میں کمکمادی آئل ایڈ کریں گے کمکمادی آئل انٹی ایجنگ سے بھرپور ہوتا ہے انٹی اوکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتا ہے یہ ہمارے چہرے کے اوپر کولیجن کو کم نہیں ہونے دیتا جیسے عمر کے ساتھ ہماری سکن ڈھیلی پڑنے لگ جاتی ہے یہ ہماری سکن کے اندر کساوٹ کو لے کر آتا ہے ہماری سکن کو اپ لیپٹ رکھنے میں ہماری ہیلپ کرتا ہے اور یہ سکن کی اور دھیرو پروبلمز کو جیسے کی جن لوگوں کے چہرے کا رنگ دبنے لگ گیا ہے ان کے رنگ کو یہ برائٹ کرتا ہے داگ دبوں کو لائٹ کرتا ہے ٹھیک ہے جی اس میں جو ہم نے یہ آئیل ڈالے ہیں یہ ہماری اس کریم کی شیلپ لائپ کو بڑھا دیں گے ٹھیک ہے جی اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ایک چمچ ایلوویرہ جیل ایلوویرہ جیل ہماری سکن کو ہائیڈریشن پروائیڈ کرے گا یہ آئیل اور پانی کو بیلنس بنا کر رکھے گا جس سے آپ کی سکن نہ تو چپ چپی دکھائی دے گی نہ ہی آپ کی سکن ڈرائی دکھائی دے گی بلکہ رچ دکھائی دے گی اب ہم نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اس کو تب تک مکس کرنا ہے جب تک آپ کو یہ نہ لگے کہ یہ کریم فلفی ہو گئی ہے بہت خوبصورت کریم بن کر تیار ہوتی ہے دیکھیں فرنڈز میں اس کو اپنے ہاتھ میں لگا کر دکھا رہی ہوں لگانے کے بعد آپ شائن دیکھ سکتے ہو ایک ہاتھ پہ میں نے بلکل کچھ نہیں لگا رہا ایک ہاتھ پہ میں نے اس کریم کو لگایا آپ شائن اپنے آپ دیکھ لیجئے ایسی ہی شائن یہ آپ کے فیس کے اوپر لے کر آئے گی اس کو اپلائے کیسے کرنا ہے آپ اس کو دن میں دو بار اپلائے کرو مورننگ میں اور نائٹ میں جب بھی آپ اٹھتے ہونا تو آپ ایک فیس وش بنا کر رکھ لیجئے سوکا بنا کر رکھ لیجئے جیسے کہ ایک چمچ آپ بیسن لیجئے ایک چمچ آپ مسور دال کا پاوڈر اور چٹکی بھر سے تھوڑی سے زیادہ حلدی ڈال لیجئے اور اس کو ڈرائی فارم میں رکھ لیجئے اور جب بھی آپ نے مورننگ اپنے فیس کو وش کرنا ہے اس کو تھوڑا سا اپنے ہاتھ میں لیجئے پانی ڈالیے اس سے اپنے فیس کو صاف کیجئے اور اس کریم کا استعمال کیجئے آپ کو اتنے امیزنگ ریزلٹ ملیں گے اور بہت جلدی ملیں گے فرنڈز میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں کہ اگر آپ کوئی ہوم ریمیڈیز یوز کرتے ہو نا تو تھوڑا ٹائم کیمسکل سے دور رہ کر دیکھیں آپ کو اس کی ریزلٹ بہت جلدی ملیں گے اور بہت ہی پیارے ملیں گے دیکھیں میں نے اپنے فیس کو صاف کر لیا ہے میں نے اپنے فیس کو صاف کرنے کے لیے گلاب جل لیا تھا آپ بھی اپنے فیس کو پہلے ووش کیجئے گا اور اس کے بعد ہی اس کا استعمال کیجئے گا اب آپ جیسے نورمل کوئی کریم لگاتے ہو ویسے ہی آپ نے اس کو لینا ہے دیکھیں اور اس کو اپنے پورے فیس کے اوپر لگا لینا ہے اور فرنڈز اگر آپ اس سے اپنے فیس کے اوپر انٹی ایجنگ مساج کرتے ہو پھر تو کیا بات ہے بہت ہی جلدی بہت ہی اچھے بینیفٹ ملنے والے ہیں رات کو جب بھی آپ سوتے ہو آپ کو اگر رات میں نہیں ٹائم ملتا تو آپ اس کا استعمال دن میں کر کے اپنے فیس کے اوپر دو منٹ انٹی ایجنگ مساج کر لیجئے مساج بہت لائٹ ہینڈ سے کرنی ہے لیکن اگر آپ ڈیلی کرو گے تو آپ کو اس کے ریزلٹ بہت بہت اچھے ملیں گے فرنڈز جہاں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک جرور کیجئے گا آپ کا ایک لائک میرے لیے بہت ہی زیادہ قیمتی ہے مجھے موٹیویشن ملتی ہے کہ میں آپ سبھی کے لیے اور اچھی اچھی ویڈیو بنام اور اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں اور فرنڈز یہ بھی جرور بتائیے گا کہ آپ کی سیٹی سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہو بہت ہی اچھا لگتا ہے جب آپ اپنا پیار دیتے ہو تو سچ میں میں آپ کو بتا نہیں سکتی میرے پاس شعب دنہی ہے میں آپ کو کس طریقے سے تھینکیو بولوں فرنڈز اس کریم کا ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے اس میں آپ کا خرچہ نام ماتر کے برابر ہے لیکن اس کے ریزرٹ یہ آپ کے اوپن پورس کو میریمائز کرے گا آپ کی سکین کو اپ لفٹ کرے گا جن لوگوں کے چہرے کے اوپر پری میچور ایجنگ آ رہی ہے وہ بھی اس کا استعمال کریں بہت ہی جلدی ان کی پری میچور ایجنگ سے ان کو چھٹکارہ مل جائے گا فرنڈز اس کریم کا استعمال ہر سکین ٹائپ کے لوگ کر سکتے ہیں بس وہ لوگیں اس کا استعمال نہ کریں جن کو اس کریم میں ڈالے گے کسی انگریڈینٹ سے ایلرڈی ہے ان کی سکین کو نقصان ہو سکتا ہے ورنہ یہ ہر کسی کی سکین کے اوپر گجب کے ریزرٹس لے کر آئے گی بہت ہی خوبصورت کریم بن کر تیار ہوئی ہے فرنڈز یوز جرور کیجئے گا فرنڈز بنائیے گا جرور اور یہ بھی بتائیے گا تاکہ آپ کی یہ کریم کیسی بن کر تیار ہوئی ہے بہت ہی پیاری کریم بن کر تیار ہوئی ہے دیکھیں بلکل چپ چپا پن نہیں ہے اور آپ چہرے کے اوپر گلو دیکھ سکتے ہو بہت ہی خوبصورت گلو ہے اچھے ریزرٹ کے لیے دن میں دو بار لگانا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ آپ نے اپنے فوڈ میں ویٹامین سی بھرمپور ماترہ میں لینا ہے اگر آپ ویٹامین سی اپنے فوڈ سے نہیں لے پاتے تو آپ ٹیبلٹ کے روپ میں لیجئے تاکہ آپ کی بوڈی اندر سے بھی خوبصورت بنے جب آپ کی بوڈی اندر سے خوبصورت رہے گی تو باہر سے خوبصورت ہی اپنے آپ ہی چھلکے گی انٹرنل اور ایکسٹرنل مل کر ہی ہمارے چہرے کو اوپر شائن لے کر آتے ہیں ہمارے چہرے کو بوڑا ہونے سے بچاتے ہیں ٹھیک ہے جی تو آپ بھی اس پیاری سی کریم کو بنائیں اور اپنے ڈھیروں روپے بچائیں تو پھر ملتے ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے با با